موسیقی کیونکہ اہل ایمان اپنی دیگر مہتاجیوں کے ساتھ ساتھ آسمانی عشق کے بھی مہتاج ہیں اور وہ چاہتے ہیں اس نعمت کو بی شدت سے چاہتے ہیں کیونکہ عشق الہی ہے ایک ایسی عظیم شان نعمت ہے کہ جس کو آپ لذتوں کا جوہر کہہ سکتے ہیں کیونکہ عشق صرف نعمتوں میں سے ایک نعمت نہیں ہے بلکہ نعمتوں کی سردار ہے اس لئے ہم اس کو لذتوں کا جوہر کہہ سکتے ہیں بڑی عجیب نعمت ہے عشق الہی کی نعمت تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ اس بات پر اسرار کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں عشق کا لفظ نہیں آیا ہے وہ ظاہراً عشق کے لفظ کرنے آنے کو دلیل بناتے ہیں کہ عشق کی کوئی اہمیت نہیں ہے حالانکہ وہ یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ محبت کی ترقی آفتہ صورت عشق ہے کیونکہ قرآن نے یہ حکم دیا کہ لوگ پرغمر کے توسط سے خدا کے لئے شدید محبت رکھیں جاننا چاہیے کہ یہ شدید محبت عشق ہی ہے آیاء شریفہ کا یہ ٹکڑا ہے واللذین آمنوا اشدہو بن لیلہ جن لگون ایمان لائے ہیں وہ خدا کے لئے وہ خدا کے لئے شدید محبت رکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ شدید محبت عشق ہی ہے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے یا نہیں ہے اس بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے قرآن کی تعریف میں فرمایا گیا ہے کہ تبیانا لیکل شائع قرآن ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے جب یہ اشجاد ہوا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے تو سوال کا جواب مل گیا کہ قرآن میں ہر چیز کے بیان کے ساتھ ساتھ عشق کا بیان بھی ہے کیونکہ عشق بھی ایک بڑی اہم چیز ہے چاہے عشق کا یہ بیان معنی میں ہو یا لفظ میں کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ظاہری الفاظ میں نہیں ہیں بلکہ باطنی معنو میں ہیں تب بھی تو قرآن میں ہر چیز کا ذکر آیا ہے وانا ایک دانشمند تلاش کر کے دیکھ سکتا ہے کہ قرآن میں بے ظاہر تمام چیزوں کے نام نہیں ہیں جتنی چیزیں ہیں جتنی حقیقتیں ہیں ظاہر میں اور باطن میں ان کی لسٹ قرآن میں نہیں ہے ان کی نام نہیں ہے مگر بیان ہر چیز کا ہے جسے آپ کلیہی امامت کو پڑھتے ہیں وَكُلَّ شَئِنْ أَوْسَئِنَهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ اور یہ حقیقت قرآن میں ہے ہر چیز امامِ مُبِين میں ہے اور امام کی حکمت قرآن میں ہے کیونکہ امام قرآن میں ہے اور قرآن امام میں ہے اور حقیقت میں باطن میں قرآن اور امام ایک ہے ایک دن ہم نے خدا کے ایک اسم کو لے کر اس کے معنی کے طرف برپور توجہ دلائی تھی اور وہ الودود کا اسم مبارک تھا جس میں البتہ درست طریقے سے وضاحت کی گئی تھی کہ خدا کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بہت محبت کرنے والا ہے کیا یہ بہت محبت کرنے والا جواباً محبت کو نہیں چاہتا ہے اور عشق کو نہیں چاہتا ہے سب مانتے ہیں کہ پانحضرت خدا کے محبوب ہیں اب ذرا سوچیں کہ کیا محبوب معشوق کو نہیں کہتے ہیں کسی موقع پر رسولی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ میرے جدی امجد ابراہیم خلیل خدا تھے تو میں محبوب خدا ہوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کا محبوب ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں بہت خاص ہوتی ہیں ان کا بیان قرآن میں بطریقی حکمت ہے بطریقی اسرار ہے اور ان اسرار کی طرف جانے کے لئے خدا نے قرآن میں غور فکر کرنے پر زور دیا ہے اگر کوئی سمندر ایسا ہوتا کہ جس کی سطح پر موٹی تیرتے نظر آتے تو لوگ اوپر اوپر سے موٹیوں کو اٹھا لیتے اور ان کو ایسے سمندر میں غواصی کرنے کی غوطہ زنی کرنے کی کوئی حاجت ہی نہیں رہتی اسی مثال کو سامنا رکھتے ہوئے قرآن کی طرف آئیے اور دیکھیں جگہ جگہ کہ خدا نے قرآن میں غور فکر پر کتنا زور دیا ہے اور کس طرح توجہ دلائی ہے کہ اگر قرآن کے ظاہر میں اور قرآن کی سطح پر ہر چیز ہر چیز نظر آتی تو پھر غور فکر کرنے کی ذرات ہی نہیں رہتی ہر دانہ جانتا ہے کہ قرآن ایک دریا ہے اور ایک سمندر ہے دریا اس معنی میں ہے کہ جب دریا بہتا ہے تو اس کے تو اس کی روانی میں مادنیات نیچے نیچے سے زمین کے ساتھ لگ کر بہتی ہیں جو وہ دریا اپنے ساتھ پہاڑوں سے لاتا ہے کبھی کوئی افشار ہے موج ہے تو بات الگ لیکن جہاں میدانوں میں دریا بہتا ہے تو اس کی مادنیات اوپر نہیں آتی ہیں یہ مثال قرآن میں ہے میں قرآن کا سارہ لیتا ہوں اور بہت اچھی بات ہے کہ گفتگو میں قرآن ہو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن ایک اعتبار سے دریا ہے دوسرے اعتبار سے سمندر ہے جہاں قرآن دریا کی طرح ہے تو اپنے ساتھ قیمتی چیزیں مادنیات مثلا سونے کے ذرات چندی کے ذرات اور دیگر آج ایک سائنس نے جن چیزوں کو انکشاف کیا ہے وہ ساری چیزیں زمین کے ساتھ چلتی ہیں دریا ان کو زمین کے ساتھ ساتھ بہاتا ہے سطح پر نہیں اور جہاں قرآن سمندر ہے اس میں بھی سمندر کی خاص چیزیں اس کی تہمیں ہوتی ہیں جیسے موتی اور دیگر قیمتی اشیاء سطح پر نہیں اسی لیے قرآن میں غور و فکر کے لیے فرمایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے باطن ہی باطن میں عشق کے تذکرے ہیں ابھی ابھی کہا گیا کہ لفظ رحمت میں بھی عشق کا ذکر ہے جیسے آپ رحمان الرحیم کے معنی کو بیان کرتے ہیں نہایت مہربان مہربان مہر فاسی کا ترجمہ میں مہر محبت کو کہتے ہیں تو یہ مہر کا ذکر الحمد ہی سے شروع ہو جاتا ہے نہایت مہربان نہایت مہر والا محبت والا آگے چل کر اس ایک سوال کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں عشق کا ذکر نہیں میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے اس قصے کو لیا ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہو سکتی ہے اور قرآن کسی معمولی چیز کو لیتا ہی نہیں ہے تو قرآن نے قصہی یوسف ذلیخہ کو کیوں لیا میں پوچھتا ہوں قرآن نے قصہی یوسف ذلیخہ کو کیوں لیا ذلیخہ کو یوسف سے کوئی معمولی محبت تھی یا جنون کی حد تک عشق تھا یہ میرا سوال ہے بہت منطقی سوال ہے آپ اس کو یاد رکھیں ٹھیک ہے اس عشق کے لیے قرآن نے جو بھی لفظ یوز کیا اسی لفظ میں یہی عشق ہے یہی عشق سمویا ہوا ہے میں ذلیخہ کے عشق کی بات کرتا ہوں وہ ایک مشہور واقعہ ہے اس کے لیے الوطہ حب بن آیا ہے آپ سورہ یوسف کو پڑھ کر دیکھیں تو پھر حب کے اندر عشق کے معنی آگئے یا کوئی اور لفظ ہے تو وہ ہی سہی تو قرآن میں عشق کا ذکر آگیا یا نہیں آیا کسی عالم سے پوچھے آپ دیکھیں کیا بتاتے ہیں پہلے آپ یہ پوچھیں کہ ہم اسے بحث نہیں کرتے ہیں کہ یہ قصہ مذہبی ہے یا دنیوی ہے وہ بحث الگ ہے لیکن ہم صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ ذلیخہ کو حضرت یوسف سے محبت تھی یا عشق تھا یہ پوچھنا چاہتے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی حمد والا عالم آپ کو یہ بتائے کہ نہیں ذلیخہ کو یوسف سے عشق نہیں تھا بالکل معمولی سی محبت تھی ایسا کوئی نہیں کہ سکتا ہے خود قرآن کے قصے سے پتہ چلتا ہے اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے تو ہمارا مقصد کیا ہے اس میں ہمارا مقصد اتنا ہے کہ کسی نے کہا کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر نہیں ہے تو خزانہ کیسے ہو سکتا ہے خدا نے کلیات میں فرمایا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا ظاہر اور باطل دونوں کا نام قرآن ہے بلکہ اس میں نور بھی شامل ہے اس لئے کہ جب قرآن آن حضرت کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا تو اس قیفیت کو ذرا سوچ کیا قیفیت تھی کیا پوزیشن کہ اس حالت میں قرآن بولنے والا قرآن تھا حضور کی ذات میں پس نوری نبوت اور نوری قرآن ایک تھا اسی طرح نوری امامات اور نوری قرآن ایک ہے ایسے میں قرآن ایک کائنات ہو گیا تو اس کائنات کے اندر کیا چیز نہیں ہے ہر چیز ہے ہر چیز ہے کینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنا عشق مومنین کے لئے بہت ہی لذیذ بنایا ہے آئیے فرمان میں دیکھتے ہیں کہ امام آلی مقام علیہ السلام نے خدا کے لئے لفظ عشق کو استعمال فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے آپ نے امام کی اشازات کو پڑھا ہے ہم نے بھی فرمان کی کتابیں پڑھ رہی ہے کسی شک کے بغیر امام نے خدا کے لئے عشق کے لفظ کو یوز کیا ہے تو ہم اپنے امام کی تعلیمات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے پھر میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کا عشق یا آسمانی عشق یا رسول اور امام کا عشق بہت ہی مشکل کشاہ میں نے اس کو مشکل کشاہ کا نام دیا یعنی ہماری ساری مشکلات اسی سے آسان ہو جاتی ہیں عشق سے یہ مشکل کشاہ بھی ہے اور حج اتروا بھی ہے اور درد بھی ہے اور دوا بھی ہے لیکن کیا اچھا درد ہے اس خود درد پیدا کرتا ہے اور خود دوا بن جاتا یہ الفاظ آپ کے نوٹ میں بہت ہی خوبصورت اور پسندیدہ ثابت ہوں گے جو کہا گیا کہ عشق بڑا مشکل کشاہ ہے عشق بڑا حاج اتروا ہے عشق بڑا درد بھی ہے اور بڑی دوا بھی ہے درد کیسا درد عشق جس میں درد عشق نہیں ہو اس کی آنسون نہیں آتے ہیں وہ گریہ نہیں کرتا اور جو نہیں کرتا اس کو عبادت سے مزہ نہیں آتا ایسا انسان بھی کیا انسان ہے جس کو خدا کا عشق نہ ہو دنیا میں دنیوی عشق ہوتا ہے تو کیا خدا سے عشق نہیں ہوتا کہ خدا نے ایک ایسی چیز بنائی جو انسان کو دنیا میں مطلع کر دیتی ہے اور اس سے اوپر کوئی کام نہیں ہے بلکہ یہ اشارہ ہے اور میں شاید اس وقت امام کے اشارت کا مفہوم لے رہا ہوں کہ اگر یہ محبت جو ہم کو بچوں سے ہے دوستوں سے ہے اور اتنی شیرین ہیں اتنی اچھی ہے لذیذ ہے تو اور یہ محبت یا عشق ہمارے لئے کتنا کام کرے گا کتنا کام کرے گا کتنا کام کرے گا بہت کام کرے گا بہت کام کرے اب ایک دوسرا نقطہ سنیے اس کے بارے میں ایک حکمت ذہن میں ہے ہر چند کی یہ آیئی شریفہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو آپ نے بارہا نہیں پڑی ہے نہیں سنی ہے یہ وہ آیت ہے جس کو آپ بار بار سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور خود وضاحت بھی کرتے ہیں اس کے باوجود یہاں پر ایک حکمت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس آیئی کریمہ میں پہلے نور کا ذکر آیا اور اس کے بعد کتابی مبین کا حکمت کو اجاگر کرنا اسی طرح سے ہے کہ اگر کتاب از خود مبین ہوتی واضح ہوتی بیان کرنے والی ہوتی جو مبین کے معنی تو پھر نور کی کیا ضرورت تھی کتاب خود کافی ہوتی اگر یہ صفت مبین مبین کے معنی روشن مبین کے معنی واضح مبین کے معنی بولنے والی یہ صفات اس کتاب کی اپنی ہوتی ذاتی ہوتی تو پھر اس کے ساتھ کسی نور کے ذکر کی ضرورت نہ رہتی نہیں بلکہ میں یہ عرض کھنا چاہتا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں پہلے جو نور کا ذکر ہوا اس نور کی نسبت سے اور اس نور کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کتاب جو ہے وہ مبین ہو گئی اب مبین کے جو بھی معنی بیان کرنا چاہیں کر سکتے ہیں نور کو سامنے رکھتے ہوئے مبین کے ایک معنی ہے بیان کرنے والی مبین کے ایک معنی ہے واضح مبین کے ایک معنی ہے ظاہر سارے معنی صحیح ہے جبکہ آپ نور کو اس کے ساتھ رکھتے ہیں جس طرح آیت کی پوزیشن ہے یہ وضاحت اس آیت میں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اب اور کریں کہ اس نور کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کتاب جو خاموش تھی وہ بولنے کتاب کے بہت سے معنی مقفی تھے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں نور کی وجہ سے نور کو ساتھ ماننے سے اور ساتھ رکھنے سے یہ وضاحت آپ کے لئے بہت ضروری ہے اب اسی کے پیش نظر دوسری آیتوں میں اگر نور کا ذکر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ایک بار تو ذکر ہو چکا اور اسی وجہ سے وہاں پر سرک کتاب مبین کہا جائے گا کیونکہ خدا کے علم میں یہ بات روشن ہے اور روشن تھی کہ حقیقی مومنین قرآن کو کس طرح سے لیں گے کس طرح سے پڑھیں گے ظاہر بات ہے کہ اگر ہر بار قرآن کے ساتھ نور کا ذکر نہیں آتا ہے تو بھی مومنین جانتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ نور ہے اس لئے نور کی وجہ سے قرآن کی بہت بڑی تعریف ہوگی اب ایک اور نکتہ اسی قریب میں ایک سوال نامہ میں ایک چھوٹے سے مقالے میں رسول اکرم کو ہم نے قرآن انعطق تسلیم کیا ہو سکتا ہے یہاں پر کسی عزیز کو کوئی سوال پیدا ہو کیونکہ عمومی عادت یہ ہے کہ امام کے مرید امام ہی کو قرآن انعطق مانتے ہیں عقیدہ صحیح ہے بات درست ہے لیکن میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں اور تاقیدی مشورہ ہے سب سے پہلے اگر پیغمبر قرآن انعطق نے ہوتے تو پھر امام کیسے قرآن انعطق ہو گئے وہ یہ بات کہاں سے آگئی اس کی کوئی سنت نہیں ہے اور خدا کی سنت میں نہیں ہے اور پیغمبر کی سنت میں نہیں ہے پھر آپ کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ امام قرآن انعطق ہے جب تک کہ آپ پہلے پہل اس کا ثبوت پیغمبر کی ہستی سے نہیں دے سکتے ہیں اگر کوئی اس طرح سے مانتا ہے تو اس کی علمی کمی ہوگی آئیے ہم اچھے طرح تاقیق کرتے ہیں کہ پیغمبر اپنے وقت میں قرآن انعطق تھے یا نہیں تھے میرے خیال میں آپ میں سے بعض عزیزان اس حفقت کو جان چکے ہوں گے لیکن پھر بھی جو نو عمر ہیں یا نو وارد ہیں میں ان سے عرض کنا چاہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم قرآن ناتق تھے آپ کو یہ بات مسلمان عالم میں عام طور سے ملے گی بہت سے مقالوں میں کتابوں میں اور سیرت نگاروں میں آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر کو قرآن ناتق مانا جاتا ہے اور بہت سے صوفیاب بھی بلکہ تمام صوفی انہذرت کو قرآن ناتق قرآن مجسم مانتے بلکل صحیح ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب قرآن پاک بتدریج نازل ہوا تو سوچئے کہ قرآن کس طرح سے نازل ہوا آیا ریٹن فوم میں کاغذات میں نسخوں میں کافیوں میں قرآن نازل ہوا نئی روحانی کیفیت میں قرآن نازل ہوا اور حضور کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا یہ اس کے دلیل آپ کو قرآن میں ملے جو چیز دل وہ کوئی جسمانی چیز نہیں ہو سکتی ہے دل کے اندر مارٹیریل کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اور دل میں ہمیشہ روحانی چیز کے لئے جگہ ہے تو جبرائیل حضور کے قلب مبارک پر قرآن پورشن بائی پورشن لے کے آتے تھے سو قرآن ایسے میں ایک روحانی قیفیت میں ہوتا تھا آواز نور اشارہ اور روحانی تحریر مثال وغیرہ پھر حضور انور سلعم آیات کو سورتون کو اپنی زبانی مبارک سے ادا کرتے ہوئے کاتبانی وحی کے قانون تک پہنچاتے تھے یہ آواز کاتبانی وحی سنتے تھے ان کے دل و دماغ میں ایک بار جاتا تھا اور وہاں سے تحریر کی شکل ان کے ہاتھوں سے بنتی تھی یہ ایک ایسی مثال ہے کہ کوئی چیز ہے اس کے سامنے کوئی بلاک ہے اس بلاک کی وجہ سے وہ چیز کلی طور پر آگے نہیں بڑھتی ہے آپ نے کچھ سمجھ لیا ہوگا میں مزید مزید کروں پیغمبر اکرام کی آواز میں جو نور تھا جو مانی تھے جو روحانیت تھی اور ان کے دل میں جو قیفیت تھی جو مثالیں تھی جو روشنی تھی وہ ساری مقدس چیزیں وہاں رہی تھی کیونکہ کاتبان وحی یعنی پیغمبر کی آواز کے ذریعے سے اس وحی کو لکھنے والے جو تھے وہ بشر تھے وہ نہیں تھے اچھے صحابہ تھے ٹھیک اور وہ لکھتے تھے تو قرآن کی روحانیت قرآن کی روح قرآن کی روشنی قرآن کی آواز اور سب کچھ حضرت کی ذات میں رہتا تھا اور صرف اس طرف ایک تحریری صورت بن گئی تحریری صورت بن گئی ایسے میں قرآن عن حضرت کی شخصیت میں بحال رہا قائم تھا لکھانے سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور زندگی کے آخری دم تک قرآن حضور انوار کی شخصیت میں نورانی قرآن روحانی قرآن جیسے لوگ محفوظ پر اب بھی ہے وہ قرآن حضور کی ذات میں رہا لیکن اس کی ایک تحریری صورت مرتب ہو گئی تیار ہو گئی تو قرآن دو ہو گئی ایک طرف قرآن سامت ایک طرف دوسری طرف قرآن ناطق قرآن ناطق رسول خود اور قرآن سامت یہ قرآن اب اتنے عرصے کے بعد یہ جو قرآن ناطق جو ایک روح کی صورت میں تھا اور جو ایک نور تھا اور بولنی والا تھا اور رفتہ رفتہ امام میں منتقل ہو گیا کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن کی روشنی میں اور عقل کی روشنی میں کہ خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو نور اس کے وہاں سے قرآن کی صورت میں آن حضرت کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا اس نور کو واپس لے تو اسلام سے ایک نعمت کو واپس لینا خدا کے لیے مناسب نہیں تھا لہذا قرآن سامت کو اور قرآن ناطق کو دونوں کو اسلام میں رکھنا چاہتے تھے اور اس کے لئے احتمام یہ ہوا کہ علی جو ماجزانہ شخصیت تھے امام تھے اور ماجزانہ شخصیت تھے تو نوری قرآن رفتہ رفتہ علی میں منتقل ہو گیا مختلف مواقع پر پیغمبر نے اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا کہ علی کی شان قرآن کی نسبت سے کیا ہے کچھ لوگوں نے سمجھ لیا اور کچھ لوگوں نے نہیں سمجھا اور سمجھ تھی وہ محبت اور عشق کی بنا پر سمجھ رہے تھے انہیں سمجھنے والے جو تھے وہ عداوت اور بغض کی وجہ سے نہیں سمجھ رہے تھے یہ عداوت ایک رکاوٹ ہے ایک بھلاک ہے اور یہ محبت ایک راستہ ہے تو علی کی نسبت سے اصحاب دو قسم کے تھے مختصر یہ کہ کچھ اصحاب علی کو چاہتے تھے کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے پھر علی کا اور کوئی کام نہیں تھا یہی کام مکار دین تھا تو علی نے اپنے حدود بنائی حدود دین بنائی اور حدود دین کو بول دیا اسم عظم دیا ان میں سے ایک تعداد کامیاب ہو گئی انہوں نے اپنے باطن میں روشنی دیکھی اس روشنی میں قرآن کو دیکھا میں علی کی بات نہیں کرتا ہوں اس کے حدود کی مثال دے کر علی کے باطن میں جو قرآن ہے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے اگر میں کہوں کہ علی ایسا تھا تو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا بہتر تو یہ ہے کہ علی کے مریدوں میں سے کوئی بات کریں کہ علی کے زمانے میں جو حدود دین تھے مثلا عجتان تھے دعیان تھے انہوں نے پیغمبر کے بعد علی علی کے بعد انہوں نے اپنے ذات میں قرآن کے ماجزات کو دیکھا زندہ قرآن کو دیکھا قرآن کی روح کو دیکھا قرآن کی نور کو دیکھا قرآن کی آواز کو دیکھا جبریل کی آواز کو دیکھا لگم محفوظ کو دیکھا قلم کو دیکھا اور تمام سب کچھ اب پھر وہ علی سے فیدا ہو جانے لگے پرغمبر کا احسان اور امام کا احسان پھر اس کی فیدائی ہو گئے پھر اس کے حدود دین ہو گئے پھر انہوں نے دین کی دعوت کو شروع کیا باطنی دعوت کو شروع کیا اور اسی وقت سے شریعت طریقت حقیقت معرفت یہ چار چیزیں چلنے لگی بڑے پیمانے پر شریعت اس سے کم تعداد میں طریقت اس سے کم لوگوں میں حقیقت اس سے کم لوگوں میں معرفت یہ اصول تو پیغمبر کے زمانے میں ہی چار کلاسیں ہو گئی بہت بڑی جنرل کلاس اس میں پھل ہونے والے بھی تھے شریعت کی بہت کم طریقت کی اس سے بھی بہت کم حقیقت کی اس سے بھی بہت کم معرفت کی لیکن معرفت تھی اہلی معرفت نے آہ علی میں کس طرح قرآن ہیں پیغمبر اپنے وقت میں کس طرح قرآن ناتق تھے اور پھر اس کے بعد آہ علی جو اس کے بعد حجتان ہو سکتا ہے کہ بارہ چوبیس حجتوں میں قرآن نظر آتا تھا یا کم میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ضروری تھا کہ معرفت ہو اور کم سے کم ایک مثال کو اگر دینا چاہیں تو سلمان کس بنا پر آلی باید میں شمار ہو گیا سلمان امینا آلی باید سلمان ہم آلی باید میں سے ہے اس کی وجہ کیا غلامی وفاداری خدمت محبت علم کیا اس کی ذات میں علم نہیں تھا کیا عشق نہیں تھا تو عشق کے بارے میں کوئی بدگمان نہیں ہو سکتا ہے اس میں عشق تو نمیان تھا علم کے بارے میں سوال ہے کہ اس کا علم کتنا تھا علی نے خود تعریف فرمائی سلمان بحری بے پایان ہے تو اس بحری بے پایان کا کیا مطلب یہ کی وہ مقامی معرفت پر صاحبی نور ہو گیا اس میں پنجتن ہی کی طرح نور آ گیا پنجتن ہی کی طرح اس میں قرآن آ گیا لیکن دستور نہیں ناتق کہیں امام کو قرآن ناتق کہنا کافی ہے تو یہ بات شروع ہوئی تھی کہ پیغمبر اپنے وقت میں قرآن ناتق تھے تو تب امام اپنے وقت میں قرآن ناتق اور ہر امام قرآن ناتق ہے ایک اچھی منطقی مثال تمام پیروں کی نماندگی کے طور پر ایک پیر کو لیتے ہیں جن کی کتابوں سے میں واقف ہوں اس لئے اسی کو لینا پڑتا ہے برجانی من چنوری امامی زمان بطاف لیلو سرار بودم شمس زہا شدم میری جان پر جب امامی زمان کا نور طلوع ہو گیا تو تب میں روز روشن بن گیا اسے پہلے میں شبی تاریخ تھا کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پیر نے سچ سچ کہا پیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے پیر جھوٹ بولے تو دنیا تباہ ہو جائے گی پھر سچائی کے لئے کہا مقام رہے گا پیر جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے بلکل تو ان کی جان پر امام کا نور طلوع ہو گیا میں پوچھتا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ امام قرآن کو پیچھ چھوڑے اور قرآن کے بغیر کسی مریض میں طلوع ہو جائے یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کبھی ممکن نہیں امام کا نور جہاں طلوع ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ قرآن کا نور بھی طلوع ہو جاتا ہے یعنی قرآن ناتق کا نور طلوع ہو جاتا ہے دیکھا اپنے کہ ہماری دین میں کتنی آسانیاں ہیں کیسی آسانیاں ہیں کیسی حکمتیں ہیں ہم کس طرح قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اس شیر کو آپ نوٹ کریں جو بڑے پیمانے پر علم میں جانا چاہتے ہیں برجانی من برجانی من برجانی من چنور امامی زمان بطافت برجانی من چنور امامی زمان بطافت لیل السرار بودم شمس زہا شدم پھوم لکھیں کوئی بات نہیں ہے جب میری جان پر امام کا نور طلوع ہو گیا جب میری جان پر امام کا نور طلوع ہو گیا تو میں اس سے پہلے شبی تاریخ تھا اب میں روزی روشن ہو گیا ایک پیر اپنی تاریخ کے غرص سیئے نہیں فرماتا ہے علم دینے کے لیے آگہی کے لیے فرماتا ہے اور اصول ظاہر کرنے کے لیے اصول بتانے کے لیے فرماتا ہے تو مومنین ہیں جن کو علم ملا ہے ان کی جان میں بھی ایسا نور طلوع ہوتا ہوگا ہم کم سے کم علم یقین کی حد میں اس کو جانیں گے اس کو سمجھ لیں گے نور طلوع ہوتا ہے اور جو روشنی آتی ہے وہ کیا ہے نور ہے لیکن روشنی رفتہ رفتہ آ جاتی ہے اور روشنی کے کتنے مداریج ہیں لیولز ہیں درجات ہیں آپ کے لئے کسی حقیقت کا سننا اور سمجھ نہیں ہے آپ کی تعلیم اور تربیت قابل تعریف ہے اس لئے کوئی بھی نکتہ آپ کے لئے مشکل نہیں ہو سکتا آئے شکریہ ہم یہاں پر مکتگو کو ختم کرتے ہیں موسیقی